آپریشن دریو دھن میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج تمام خبریں آپریشن دریو دھن کے اردگرد ہیں سمٹ گئی ہیں اس سنسنی کھیچ کھلاسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سنسد میں سوال پوچھنے اور دوسرے طریقوں سے جنتا کے مددوں کو اٹھانے کے لیے کس طرح کچھ سانسدوں نے پیسے لیے لیکن سب سے پہلے ہم سنسدیے لوگتنطر اور سانسدوں کے پرتی اپنے سممان کو پرگڑ کرنا جروری سمجھ رہے ہیں بھارتی سنسد میں ایک سے ایک بجوڑ سانسد رہے ہیں گواہ ہے دیہاس لیکن جنہوں نے بھارتی لوگتنطر کی جڑوں کو مجبوط بنایا ہے بھارتی سنسد کی مریادہ سمیتی یعنی آچن سمیتی نے سانسدوں کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا ہوا ہے جس پر عام جنتا اور میڈیا کی نظر ہمیشہ بنی رہتی ہے دراصل آپریشن دریو دھن کے جریعے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ سانسد سنسد کی پوتر مریادہ کو آنچ پہنچا رہے ہیں سنسد کے باہر کچھ سانسدوں کے کام کاج کی جانچ پرتال شروع کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ تر سانسد اپنا کام پوری امانداری سے کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ معاملوں میں کچھ دوسرے پہلو جیسے سامنے آئے اور اس جانچ کے دوران یعنی اس آپریشن دریو دھن کے دوران جو کیا گیا اس میں کوبرا پوسٹ ڈاٹ کام نے ایک کالپنیک سنسدہ بنائی نورت انڈیا سمال مینیفیکچر اسوسیشن یعنی نسمہ ریپورٹر اندر الدبھل جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نورتن ملہوترہ کے نام سے نسمہ کے ایسکویٹیو ڈیریکٹر بنے اور سحاسنی راج کو نمیتہ گوکلے کے نام سے نسمہ کا پرتیدی بنائے گیا اس جانچ میں سیوکیا کمار بادل نے اور یہ جانچ اپریل میں شروع ہوئی دسمبر تک چلی یعنی اس مہینے تک شروعاتی دور تک چلی رہی تھی اور اس جانچ کے دوران چھپن سے زیادہ ویڈیو ٹیپ قریب ستر آڈیو ٹیپ ریکارڈ کیے گئے اس جانچ کے نتیجوں کو عام جنتہ تک پہنچانے کے لیے کوبرا پوز ڈاٹ کام نے جب آس تک سے سمپرک کیا تو ہم نے جنہت میں اسے دکھانے کا فیصلہ کیا اس جانچ سے ایک حیران کرنے والی بات سامنے آئی کہ سنسد میں سوال پوچھنے یا دوسرے طریقے سے مدہ اٹھانے کے لیے بھی کچھ سانسد پیسے لیتے ہیں بطور رشوت حالانکہ جیدہ تر سانسد اپنا کام پوری امانداری سے کرتے ہیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے اندرد جس ترچ پہ یہ بات سامنے آئی اس میں سنسد اب ایک سہمتی بنا رہا ہے کہ اس پر ایک آچرن سمیتی کو بھی سوپا گیا ہے آپ کو لگ رہا ہے جو آچرن سمیتی کو فیصلہ دے گی اس کے بعد ایک لیک تو بنے گی کم سے کم اور سانسدوں کو لے کر بھی اس پر کیا کاروائی ہو نہیں ہے نہیں اب یہ تو سنسد کی گریمہ ہے اب ان سنسد ہی سب سے اچھی طریق جانتا ہے کہ یہ کیسے ڈیموکرسی کو سیفگارڈ کیا جائے وہ ہی ان کا کام بھی ہے اور بہت ہی اس میں وزبان لوگ ہیں تو میری سمجھ سے وہ جو بھی کریں گے وہ ٹھیک کی سوچ سمجھ گئی کریں گے بارال اس سے پہلے ہم کشوہ جی سے بات کر رہے تھے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سوریش چندیل ہیں جو کی ہمیرپور سے بی جے پی کے سانسد ہیں کیمرے پر ان کو بھی پیسہ لیتے ہوئے ہم نے دکھایا ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں سوریش چندیل جی کیا آپ کہیں گے اس کے بعد جو کچھ دکھایا گیا جو دیش نے دیکھا سنسد شرمشار ہوئی سپیکر بہت کڑے رکھ میں ہیں اس کو لے کر آپ کی کیا پرتکریہ ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ان کو بھی کیمرے میں پیسے لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ بلکل گلت ہے اور گلت تتھیوں سے دیش بھر میں بھرم پھیلانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ نشیط طور پر مجھ سے ملنے لوگ آئے تھے اور انہوں نے لگو دیوگوں کے بارے میں سوال پوچھنے کی بات کہی تھی اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کاغذات دیجئے میں ضروری سوال اٹھاؤں گا میں اس لگو دیوگ کے وشے سے جڑا ہوا ہوں اس کے بعد یہ آیا کہ ایسوسیشن کچھ سیوہ بھی کرنا چاہتی ہم نے ان کو منع کیا کہ ہم کوئی سیوہ نہیں جب ہم ویسے ہی کام کرنے کے لئے تیار ہیں تو سیوہ کے عوشتہ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے مٹیریل ضرور سپلائی کریں جس مٹیریل کے آدھار پر ہم سوال ٹھیک گھن سے آپ کے وشوں کو رچ سکیں اتنی بات کرنے کے بعد میں نے ان سے مٹیریل مانگنے کے لئے کہا انہوں نے مٹیریل مجھے دیا اور اس کے بعد جب انہیں لگا کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ٹریک کریں مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ پوری ریل چلا کر کے دیکھئے میں نے کبھی بھی ایک جگہ یہ کہا ہو کہ میں اس سوال پوچھنے کے بدلے میں اتنے پیسے چاہتا ہوں تو آپ مجھے گناہ گار کے اس میں کھڑا کر دیجئے ایک جگہ میں نے جب شروع میں بھی بات آئی تو میں نے کہا ہم تو ویسے ہی کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس لئے مجھے بعد میں لگا کہ کئی دنوں بعد مجھے فون آیا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کچھ اس کے بدلے میں سیوا کریں ہماری ایسوشیشن ہے ہم چیک کے تھرو پیمنٹ دینا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہم کو نہ چیک چاہیے نہ آپ کی سیوا چاہیے مجھے اس سے آشنکہ ہے ضرور کھڑی ہونی ضرور ہوئی تھی لیکن اس طریقے کی کوشش پریاس پوروک لالج کے جال میں پھسانے کی کوشش ضرور ہوئی ہے لیکن ہماری طرف سے یہ کبھی بھی ایک لائن آپ دکھا دیں گے تو ہمارے دیش بھر میں اور سب لوگوں کو اس بات کا سنتوش ہوگا ہم نے یہ کہا ہو کہ ہم اس سوال کو پوچھنے کے بدلے میں یہ پیسے چاہتے ہیں اس لئے میرا نویدن ہے کہ کم سے کم سوریش چندل جی سوریش چندل جی آپ ہمارے ساتھ فون لائن پہ بنے رہیے ہم بیوستہ کر رہے ہیں آپ سے ہم اندرود بہل کی بھی بات کر رہے ہیں آپ جرح آ رہیے اس تصویروں کو دکھلانے کے لئے کہ سوریش چندل جو کی ہمیرپور سے بی جے پی کے سانسد ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑے ہوئے ہیں اور اس بات سے وہ انکار کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کسی بھی روپ میں وہ پیسہ نہیں چاہتے تھے جو پیسہ دیا گیا ہے یا جو دکھائے گیا لیکن سب سے پہلے ہم وہی چاہیں گے وہ دکھائے جائے سوریش چندل ہماشر پردیش میں ہمیرپور کشتر سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چنے گئے ہیں وہ 1998 میں پہلی بار لوگ صبح میں پہنچے اور اس کے بعد لگاتار تین چناؤں جیت چکے ہیں وہ رکشہ سمیتی کے سدسے ہیں اور ہماشر پردیش بی جے پی کے ادھیاکش رہے چکے ہیں 19 مارچ 1960 کو جن میں چندل نے ایم اے تک کی پڑھائی کی ہے تاریخ 5 اکٹوبر 2005 ستھان 176 نورتھ ایوی نیو ریپورٹر کی نورتھ ایوی نیو تک ایک اور یاترہ اس بار منزل ہیں ہمیرپور سے بی جے پی سانسط سوریش چندل بات چیت شروع ہوتی ہے لوگ صبح میں پوچھے جانے والے سوالوں کو لے کر بات چیت آگے بڑھتی ہے تو سانسط سوریش چندل بتاتے ہیں کہ لگو دیوگوں سے سبمندت نسمہ دوارہ دیئے گئے ایک سوال کا جواب لوگ صبح میں آ گیا ہے دھیرے دھیرے لین دین کی بات چیت شروع ہوتی ہے ریپورٹر انہیں لگو دیوگوں سے جلے مدد اٹھانے کے لیے دس ہزار روپائے دینے کا آفر دیتی ہے روپائے دینے کے لیے ان سے لفافہ مانگتی ہے روپیوں کے گن کر لفافے میں ڈالتی ہے اور چندل کی ٹیبل پر رکھتی ہے کیا اس سے چندل کی ٹیبل پر رکھتی ہے کیا میں ڈیریکٹ بھی لائیں اور آپ کو کچھ ہے اور میں آپ کو بدا دیں گے پاکٹ بھی لیے پاکٹ بھی لیے پاکٹ بھی لیے پاکٹ کھانے بھی لیے ایک بار پھر سے دیکھئے بیدے پی سانسات سوریش چندر سے پیسے کے لیندین کا ویڈیو سانسات چندیل اب کافی اتصاہی تھے اور وہ سبھی پارٹیوں کا سمرسن جھوٹانے اور پرائیویٹ میمبر بل کے روپ میں لگو دیوگوں کے سمسیاؤں پر لوگ سبھامے بحث کا آشواسن بھی دیتے ہیں ایک چیز آپ پیشن سے اکواز تھاٹی لائنز کچھ نہیں سکتا ترجم وہ اس کا اوٹریوٹ وہ یہ ہم کریں گے وہ کریں گے کیونکہ لگو دیوکی آپ سوچیں لوگل تب ہی سٹرونگ کچھ اکرواز اور دلوگ کے لوگوں کو بھی بول کریں گے اور دلوگ کے لوگوں کو بھی بول کریں گے تو وہ تو کوئی دکت نہیں گے کیونکہ سٹرون تو تبھی ہوگا فنا جب اکرواز پارٹی لائنز ہوگا اس سے کام چلے گیا وہ اس دوریشن میں ایک بار یہ دسکشن ہی لگ جاتی ہے تو سب پارٹی کے لوگ اس پر ہم دو طریقے کریں گے یہ طریقہ اس میں ہون بھی ہے وہ ہے پریویٹ میمبر بھول اس میں لوگوں کے لوگوں کے لئے پریویٹ میمبر بھول تو اس میں جاوزرمان کو ایکسپ ہو گیا اور بلٹ میں وہ بانا گیا تو جب اس کی دسکشن سرو گے تو سب ہی دل بولیں گے سب کو بولنے کا مطلب ہے تو اس میں بھی یہ ہی اپنے چلے گے مطلب یہ اپنا اچھا ہو گیا تو اس سے بڑیا برگویں گے اس میں کہا ہم بہترین لوگوں میں بول کریں گے اور اس کو 193-197 کے اندر اس کی چلچہ دیفنٹی ہمیر پرسیس بی جے پی کے سانسر سوریش چندیل سوریش چندیل جی ہم وہ دکھا رہے تھے جو کچھ آج صبح سے ہم دکھا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہیں لفافہ آپ دیتے ہیں پیسے آپ کے آنکھوں کے سامنے گنے جاتے ہیں آپ کئی اپائے بھی بتلاتے ہیں کس طرح پہ سوالوں کو رکھا جائے کیا اسے سیوہ کہا جائے سوریش چندیل جی سوریش چندیل جی سے فون کر چکا ہے ہم نے کوشش کی تھی اس سے پہلے اور جو بات کہہ رہے تھے انہوں نے دو باتیں کہی تھی وہ سیوہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ وہ پیسہ لے رہے ہیں لیکن اس سکرین پر جو ہم دکھا رہے تھے اس میں بہت ساف تھا لفافہ وہی دیتے ہیں اور جو کام کر رہی تھی جو کبرا پوسٹ جو کام کر رہی تھی اس سے جو ریپورٹر کام کر رہی تھی اور خود اندرود بہل جو پیچھ لگے تھے اندرود اس معاملے میں کیا کہیں گے کس طرح سے یہ پورا رہا یہ پورا کا پورا آپریشن انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ منع کیا ہے بلکل گرد کہا ہے لفافہ بھی وہ خود ہی دیتے ہیں پیسے ان کے سامنے گرے جاتے ہیں وہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آل دلو کبھی اس میں سیوگ لے کے آئیں گے اور اس کے علاوہ وہ اور بھی کہتے ہیں کہ ناکے وال کہتے ہیں اور دلو کے ایکاتھ پارٹیوں کے نام بھی لیتے ہیں کہ ان پارٹیوں کی ان کے سدد سے لے کے آئیں گے اور جوڑیں گے اس میں کہہ رہے ہیں کہ زیرو آور میں وہ ریز کریں گے اس مددے کو اور اس کے علاوہ پہلی میٹنگ میں بھی انہوں نے بینہ انکار کیے پیسے رکھ لیا تھے اور بہتی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جب ان کے پاس پہلی بار پہنچے ایک دلال وجہ کے نام کے تھروں تو وہ ہمیں اوپر بیجتا ہے لوکل لانڈری وومن کے ساتھ پریس والی جو ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ واپس جاتی ہیں ان سے جو پیسے ہم نے دیئے ہیں بکشیز کہتے ہیں ہماری ریپورٹر لے جاتی ہیں کہ یہ بکشیز مانگ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے اس ٹائپ سے کچھ کہتے ہیں تو مطلب یہ کہیں کچھ انکار نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کمرے میں فوٹویں جو ٹنگی ہوئی ہیں گروہ گول ورکر کی تصویر پیچھے لگی ہوئی تھی رسیس کے دوسرے مکھیہ تھے بہرحال یہ تو رسیس بھی اب سوچ رہے ہوگی کہ اس طرح پر ان کے اپنے جو ششیہ سوائن سیوک نکلے ہیں لیکن ایک بات اور وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ دو طرح کے بل ہوتے ہیں جس میں ایک پرائیویٹ میمبر بل بھی ہوتا ہے تو کیا الگ الگ طریقے سے سوالوں کو رکھنے کے لیے کیا رکم بھی الگ طریقے کی بات ہو رہی تھی ہاں بالکل کچھ ایمپیز کا ایک پیٹیشن چیز ہوتی ہے جو کہ کراس پارٹی جائے ایک پیٹیشن آپ سمیٹ کر سکتے ہو پیٹیشن کمیٹی کو یا پارلمنٹ میں پیش ہو سکتی ہے پیٹیشن تو اس میں ایک بی ایس بی کے سانسد راجہ رامپال نے ہمیں بتایا تھا کہ پچیس ہزار ہر سانسد کا سگنیچر وہ ارینج کر دیں گے اور گیارہ بارہ سانسد کا سگنیچر ارینج کر کے ہمیں لاغت آئے گی چلی ہم آپ کو روکیں گے سوریش سندیل جی ہمارے ساتھ ہیں سوریش سندیل جی اب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کیا یہ سیوہ ہے جس میں لفافہ آپ دیتے ہیں پیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے گنے جا رہے ہیں اپائے آپ خود بتا رہے ہیں اسی سترچ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھئے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب پرارم میں انہوں نے بات کی میں نے اس کو منع کیا انہوں نے میں نے کاغذ مانگے انہوں نے لفافہ مانگا ہمارے یہاں سے کاغذ لفافے مانگے جاتے ہیں میں نے کاغذ مانگے کہ مجھے کاغذ چاہیے مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے تاکہ میں سوال اٹھا سکو اور اس کے بعد میرے سامنے نہ پیسے گنے گئے ہیں یہ بلکل غلط ہے سکرین پہ دکھلا رہے ہیں جب آپ فون سے ہم سے بات کر رہے ہیں تب بھی ہم اس بات کو سکرین پہ دکھلا رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے پانسو پانسو کے نوٹ گینے جا رہے ہیں آپ لفافہ نکالنے میں ویست ہیں لفافہ نکال کے دیتے ہیں ریپورٹ اس کو جو پرتندی کے طور پر آپ پہ آئی ہے وہ لفافے میں پیسہ رکھتے ہیں اور آپ کو دیتی ہے مجھے آپ پوری ریل چلا کر کہ یہ بتائیے ایک جگہ میں نے کہا کہ میں سوال پوچھنے کا اتنا پیسہ لوں گا ایک جگہ بتا دیجی آپ مجھے آپ نے یہ دیکھ بلکل آپ اپنے ریپورٹ پر اور آپ کے اس پر سچائی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم سوال اس لیے پوچھنے کے پیسہ مانگتے ہیں پہلے آپ ایک جگہ تو دکھائیے نا جہاں ہم نے یہ کہا ہو کہ اس سوال کے بدلے ہم یہ پیسے لیں گے اور اس کے بعد جبردستی دینے کی آپ کوشش کرتے ہیں ہم جبردستی منہ کرتے ہیں آپ کاغذ کا کاغذ مانگتے ہیں ہم کو ڈیٹیل دیجئے آپ ان کاغذوں کو ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں میں نے کبھی ہاتھ میں لیا میں نے پیسے ہاتھ میں پکڑے آپ باہر گن رہے ہیں کہ کہاں آپ نے اس کو فیبریکیٹ کیا میں اس سے سہمت نہیں ہوں اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ آشنکہ ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے کہنے پر یا پیسے کے اس بل پر آپ یہ شڑنٹر کر کے ہماری چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں اس کے بعد بھی مجھے آفر آئی فون آیا کہ ہم چیک سے آپ کو پیمنٹ دینا چاہتے ہیں میں نے کہا ہم چیک سے بھی پیمنٹ نہیں لینا چاہتے ہیں نہ ہم کو پیمنٹ چاہیے ہمیں اوشکتہ نہیں ہے میں تھرڈ ٹائم ایم پی آیا ہوں ابھی اکیلا سانسد ہمارچل سے جیت کے آیا ہوں بیجے پی کا اور اس کٹھن ستی میں وپریت ہوا میں آپ پوری کانسونسی کا میرا سروے کر لیجی میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں ایک آدمی آپ کو یہ مل کے کہہ جائے ملنے والا کہ ہم نے ایک سوال کے اوپر بھی وہ کیا ہوا ہم جنتہ کی سیوا کرتے ہیں ہر مہینے دھائی ازار سے زیادہ چٹھییں لکھتے ہیں ہم لوگوں کی اور لوگوں کے کام کرنے کے بدلے میں ایک آدمی بھی نہیں مل سکتا لیکن یہ مجھے آچھا نہیں لگتا کہ جبردستی پریشر ڈالا جائے جبردستی سانسدوں کو لالچ کے اندر پھسانے کی کوشش کی جائے اور وہ کسی نہ کسی روپ میں لے لیں آپ اس کے لئے تگڑ میں پوری کریں اور تاکہ وہ اس میں انوارب ہو اور ان کا آچرن خراب ہو ان کی چھوی خراب جائے یہ مجھ سمجھتا ہوں اس طریقے کشن تر ٹھیک نہیں ہے یدی کسی سانسد نے ایک جگہ بھی یہ کہا کہ ہم آپ کا سوال میں نے یہ کہا میں نے ایک جگہ یہ کہا ہو کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو یہ سوالتوں میرے سے کوئی لفافہ مانگے میں کیا کہوں گا سامنے بیٹھے ہوئے کوئی لفافہ مانگتا ہے کوئی کاغذ مانگتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں میں تو نہیں جانتا تھا کہ ایسے سٹنگر ہیں یا اس طریقے کہ میں نے تو ایک کوئی سوال پوچھنے والے اس کے ناتے آئے انہوں نے میرے سے بات کہی آپ کو پہلی وارتہ نہیں دکھا رہے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کچھ سیوا کرنا چاہتی ہیں ہماری ایشوزن تو ہم نے کہا کہ ہم سیوا کی ضرورت کی جب میں ایسے سوال آپ کا خود کرنے کے لئے تیار ہوں اس پارٹ کو کیوں نہیں دکھا رہے آپ اور